بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج موکر کے بارے میں یعنی فوٹ اینڈ موڈ ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جانوروں میں یہ بیماری کیسے آتی ہے اور یہ کتنی حد تک یہ خطرناک بیماری ہے موکر بیماری ایک خطرناک متعددی بیماری ہیں جو ایک بیمار جانور سے دوسرے تندروس جانور میں بڑی تیزی سے پیلنی والی بیماری ہیں گائے بینس بیڑ بکریہ وغیرہ اس بیماری کے شکار ہو سکتے ہیں یہ بیماری ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا نام اپتو وائرس ہیں یہ وائرس بیمار جانور کی توق دودھ گوبر پیشاب کے ساتھ خارج ہوتے رہتا ہے اور سیحتمند جانور کے خوراک کے ساتھ ان کے جسم میں داخل ہو کر بیمار کر دیتی ہے اس وائرس کا حملہ کئی جگہوں پر ہوتا ہے مثلا غزا کی نالی موہ پر پاؤں پر اکثر سارے جگوں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے اس وائرس کو جسم میں آنے سے علامت تک دورانیے کو انکوبیشن پیرٹ کے تھے یعنی تین دن سے لے کر سات دن تک ہوتا ہے اس کے علامات کیا ہے ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فوٹ اینڈ موڈ ڈیزیز یعنی موہ کو بیماری ہے سب سے پہلے جانور کو بخار ہو جاتا ہے یعنی ٹمپریچر ایک سو چار سے لے کر ایک سو چھے تک ہو جاتا ہے موہ اور اندرونی طور پر چالو سے یعنی زخم سے پور جاتے ہو جاتے ہیں یعنی زخم سے پور ہو جاتے ہیں پاؤں، تنوں، موہ، تالو، ڈینٹل پیٹ پر سب پر چالی نکل آ جاتے ہیں جو جسامت میں ایک انچ تک ہوتے ہیں اور بعد میں پٹ کر آپس میں مل کر بڑا زخم بنا لیتا ہے اور ان زخموں سے رتوبت کا اخراج ہوتا ہے کانہ اور جگالی بن کر دیتا ہے دودھ دینے والے جانور دودھ انتہائی کم کر دیتے ہیں بعض اوقات یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ بعض اوقات جانور حملہ جانور اسکات حمل ہو جاتا ہے پاؤں کے نیچے کروں میں زخم بھی ہو جاتے ہیں جس کی واجہ سے جانور لنگڑا پن ہو جاتے ہیں یعنی چل پھر نہیں سکتا ہے جانور کو چلنے پھرنے اور اٹھنے میں دیکھت نہ محسوس ہوتی ہے دودھ دینے والے جانور اکثر اوقات تنوں پر بھی دانیں نکل آ جاتے ہیں بعد مرض یعنی جب مرض یہ گزر جاتے ہیں جانور پر کسی جانور پر تو اس کے اثرات اس کے جسم میں کہہ رہ جاتے ہیں اصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے اس مرض کا دورانیہ کافی تفیل ہوتا ہے دو ہفتوں سے کر مہینوں تک جا سکتا ہے کئی جانور کے کر یعنی چڑ جاتے ہیں یعنی گر جاتے ہیں جسم کے بال موٹے لمبے اور قدرے ہو جاتے ہیں گرمی برداش یہ گائے نہیں کر سکتی ہے جانور بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جانور حامتہ ہوا ہی دکھائی دیتی ہیں لیکن یہ ایک بات ضرور یاد رکھنا میں نے اپنی فیلڈ میں یہ کافی دیکھا ہے کہ ایسے فارم میں نے ایسے زیادہ فارمر دیکھے ہیں فیلڈ میں کہ جب بچہ پائدہ ہو جاتے ہیں تو اس کے جو بیمار جانور ہے اس جانور کا دودھ دیتی ہے لیکن اگر آپ نے کبھی ایسا کیا تو آپ سمجھو کہ اس کا جو بیچڑا ہے یا بیچڑی ہے وہ مر جائے گی کیونکہ یہ جب دودھ میں جو نا یہ دودھ جرسم شودہ ہے اور اس میں جو اپتو وائرس ہے وہ موجود ہوتا ہے اور وہ جو بیچڑا ہے اس کا جو ہرٹ آسکل ہے اس کی وجہ سے اس کو ہرٹ اٹیک مطلب ہو جاتی ہیں یعنی وہ مر جاتی ہیں لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اس کی دودھ نہ دیا کرے اس کے لئے کوئی الگ بندوبس کیا کرے اور وہ جو بیچڑا یا بیچڑی ہے وہ الگ کر لے اس کا علاج کیا ہے علاج جانور کو مو اور پاؤں کو پوٹاشم پر مگنیٹ کے محلول سے ایک نسبت ہزار کے ساتھ اچھی طرح دوئے جانور کو کانے کے لئے نرم غزا دے مثلا چوکر، دلیاں، دودھ، شیرہ، سبس چارہ وغیرہ دے سانوی بیکٹین انفیکشن کو رکنے کے لئے انٹیبائٹک کا استعمال کریں لیکن سٹرانگ اور اچھی کیمنی کے انٹیبائٹک استعمال کرنے چاہیے تاکہ آپ کے جانور زیانہ ہو سکے مطلب جنٹون، ایموکسیویٹ، ٹرائی برسن اسی طرح سپری بھی کر سکتے ہیں پینک سپری، ٹیراجین پلس سپری، کارٹیسیل، آکسیکارٹ، سومجیل دیسی نسخوا بتاتا ہوں اگر کوئی کر سکتے وہ بھی استعمال کر سکتے پچاس گرام پٹکنی، پچاس گرام سوہاگا، پچاس گرام ہلدی ان سارے چیزوں کو مکس کر کے موہ میں دو دفعہ لگائے دیسی گی گرم روٹی پر لگا کر کلا بھی سکتے ہیں وکسین کیسے کرنے چاہیے؟ اس کے لئے وکسین بھی ہوتا ہے وکسین بھی کرنے چاہیے ان ساروں چیزوں سے بچنے کے لئے آپ نے وکسین کرنا چاہیے کہ وکسین کیسے کرنا چاہیے؟ کون سے وکسین کرنے چاہیے؟ مرض ظاہر ہونے سے پہلے پہلے تندروز جانور کو وکسین لگانے چاہیے وکسین میں بتاتا ہوں وہی وکسین کرنے چاہیے تاکہ آپ لوگوں کے پیسے اور نقصان نہ ہو جائے ایک میریل فارما کا میریل فارما کا دوسرا مصطفیٰ فرد بردر کا جانور کو سال میں دو مرتبہ یعنی وکسین لگائے جا سکتی ہیں یعنی فروری مارچ اور اگس ستمبر میں حفاظتی ٹی کا جات لگوائیے شکریہ جزاک اللہ خیرہ